ڈلی کی قانون میں وصفہ لائن اوڈر ہے بھالتو کے بیان باجی سے بھار بدکایا جا رہا ہے عمیت شاہ کی لاپروائی کو دکا جا رہا ہے عمیت شاہ گرہمتی کے طریفہ کے فیلی اور کو چھپایا جا رہا ہے ڈشاہ ڈلی کا لائن اوڈر ہے اتیچی ڈشاہ ڈلی کا لائن اوڈر ہے یہ وشہ ڈلی کا ڈلی پولیس کے فیلی اور کا ہے یہ وشہ ڈلی کی جنگتہ کی سرکشہ سے جھڑا ہوا ہے ایک پر کوئی بھی ناجنیتی نہ کریں یہ وشہ ڈلی کی سرکشہ میں بستاکہ ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یہ ڈلی کے لوگوں کے حق اور ادھکار کی لڑائیے عمیت شاہر بھارتی جنتا پارٹی ڈلی کے لوگوں کو سرکشہ دینے میں پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے اور بیجندر گپتہ اپنی ٹکٹ بچانے کے لیے ان کی چاپلوس ہی کر رہا ہے بیجندر گپتہ شرم کرو شرم کرو ڈلی کے لوگوں کی سرکشہ کے اوپر راجنیتی کرنا بند کرو شرم کرو شرم کرو ارے عمیت شاہ کے فیلیور کو تم ڈھک رہے ہو چھپا رہے ہو اپنی ٹکٹو کا بچارے کے لیے چاشنی لگا رہے ہو شرم کرو بھلی کے لوگوں کی سرکشہ کے ساتھ راج نیتی کرنا بند کرو نکلو یہاں سے ایسے لوگوں کو نہ صرف اپنے پدوں سے استفاہ دینا چاہیے بلکہ ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کیونکہ انسانیت ان کے اندر رتی بھر بچی نہیں ہے ان کا یہ شڑیانتر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے ساری کساری کیابینٹ بیٹھ ہی ہے مکہ منتری جی کے نیتریتو میں سارے کے سارے ودھائک اور عدکاری وہاں پر اپستت ہیں اور جو یہ مانگ کر رہے ہیں جیسے لاغو کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس مانگ کو ایک ایک منٹ کے لیے وہاں پر ترنت کاغذوں پر لکھا جا رہا ہے اسے لاغو کرنے کی مانگ کی جاری ہے حد تو اس وقت ہو گئی ادھیک جی جب یہ بس مارشلز کے ساتھ آئی ہوئی مہیلہ مارشلز کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگ گئے ان کو ڈرانے لگے دھمکانے لگے اور جب سویم میں نے اس چیز کا ویروہ دکیا تو ویجندر گپتا جی نے مجھے انٹی شوشل ایلیمنٹ کہہ کر سمبودھت کیا جو کہ میرا اپمان نہیں تھا پورے ایک مہیلاؤں کا اور دلت سماج کی بیٹی کا اپمان تھا کہ یہ ہماری اور انگلی اٹھا کر ہمیں انٹی شوشل اینیمل کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہ ہم لوگ ان لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں ہم اس گریب طبقے کا جن کا چولا چوکا بند ہو گیا ہے بچوں کی شکشہ پروریش میں انہیں دکت آ رہی ہے ان کی نوکری کو بہال کرنا کروانے کے لیے ان سے وہاں پر لگاتار سمرتن مانگ رہے ہیں اور جب انتی بات نہیں مانی جا رہی اور انہوں نے دیکھا مکھے منتری جی کے مادیم سے منتریوں کے مادیم سے ویدھائکوں کے مادیم سے چوترفہ دباؤ بن رہا ہے تو انہوں نے آؤں دیکھا نہ تاؤں دیکھا سیدھا دلی پولیس کو فون گھما دیا وہ دلی پولیس جو ضرورت پڑھنے پر کسی گریب یا ضرورت مند وقتی کے دروازے پر نہیں پہنچتی کرائن کو روکنے میں سفلتہ حاصل نہیں کرتی لگام نہیں لگا رہی ہے اویاد نشے کے اوپر وہ پولیس ہائی سیکیارٹی زون ڈلی سچی والے کے اندر مکھے منتری کی اپستیتی میں ہو رہی میٹنگ میں نہ صرف بینا پرمیشن کے داخل ہوتے ہیں بلکہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور دلت ودھائک کو جو کہ ہمارے امبیٹکا نگر کے ودھائک ہیں اجیدت کو دراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں اور یہ ساری چھٹکیاں سارا آنند لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے یہ ودھائک ساتھ اور دیکھ جی یہ دس ہزار مارشلز کون ہیں نسچت طور پر ان کے پریوار کے لوگ نہیں ہوں گے ان کے کارے کرتا نہیں ہوں گے ان کے سگے سمبندی نہیں ہوں گے لیکن دیکھ جی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتی ہوں یہ دس ہزار لوگ عام آدمی ہیں اور یہ عام آدمی ہر دلت پریوار سے آتا ہے ہر پرونچلی پریوار سے آتا ہے ہر پرواسی پریوار سے آتا ہے اور ان کو نفرت ہے دلت ودھائیتوں سے بھی اور دلت پرواسی اور جو ہمارے کانٹریکٹر کے جو کرمچاری ہیں ان سے بھی عدیق جی نہ صرف اس دن انہوں نے وہاں پولیس بھلا کر سمیدھان کا اپمان کیا مکہ منتری کی اپستتی میں ہو رہی میٹنگ کا اپمان کیا بلکہ انہوں نے اس بار پھر اس بات کو ثابت کیا کہ یہ اپنی تانہ شائع کے آگے دلت بھیم راو امبیٹ کر جی کے سمیدھان کو نہ کچھ مانتے ہیں نہ کچھ یہ سمجھتے ہیں عدیق جی جیسے تیسے کر کر ہم لوگوں نے چار گھنٹے میں ان لوگوں کو منایا اور اس بات کے لیے رازی کیا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ آج ہی چلتے ہیں LG ہاؤز میں اور ان بس مارشلز کو بہال کر آنے کا کام کرتے ہیں باہر نکل کر یہ پھر بھاگنے کی فراق میں تھے ہمارے کیابینٹ کے منتری سواستہ منتری سورو بھاردواجی نے پد کی گریما کو نہیں دیکھا کسی چیز کو نہیں دیکھا انہوں نے دیکھی لاچاری بیبسی ضرورت دس ہزار بس مارشلز کی اور سیدھا پیروں میں لیٹ گئے ہمارے بھی جندر گپتہ جی کے نیتا وپکش کے ان کا من وہاں بھی نہیں پنگلات دیکھ جی یہ بولے کہ تم ڈراما کر رہے ہو ہمیں نہیں لگتا تمہیں LG ہاؤز جا پاؤگے تو ہم نے سب نے مل کر ان کو پھر یہ وشواس دلایا کہ ہم راجنیتی اور پد سے اوپر اٹھ کر اروند کے جیوال جی کے نیتردو میں انسانیت پر وشواس کرتے ہیں اور وہ انسانیت کا ہم نے پرمان دیا کہ اتحاس میں پہلی بار ڈلی دیش کی راستی رازدھانی میں کوئی چنا ہوا مکھے منتری نیتا وپکش کی گاڑی میں بیٹھ کر دس ہزار گریب پریواروں کی نوکری کے لیے LG ہاؤز جانے کا کام کرتا ہے لیکن ان کا من وہاں پر بھی نہیں پسی جا کبھی گاڑی کو دائے رکھتے کبھی گاڑی کو بائے رکھتے اور بار بار یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ دس ہزار لوگوں کا جو روزگار ہے ان کے لیے صرف اور صرف ایک راج نیتی کا ہتھیار ہے کسی پارٹی کو کسی سرکار کو بدنام کرنے کا ینتر ماتر ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈلی اور دیش آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو ساری دنیا دیکھے یا نہ دیکھے وہ پرماتما اور وہ دس ہزار پریواروں کا بھوکھا پیٹ ہر وقت آپ کو بدعوہ دے رہا ہے کس بارہ پارٹ پر آئے تھے آنے والے دو ہزار پچیس میں انہی بس مارشلز کی بدعوہ آپ کو لگے گی اور آپ لوگ زیرو پر سمت ہوگے زیرو پر آپ کو پتا نہیں ہے عدیق جی اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی میں جب کسی کا روزگار جاتا ہے اور وہ جب دھرنے پردرشن پر ادھار کرایا لے لے کر آتے ہیں عدیق جی ان کا من تب بھی نہیں پسشتا اور یہ گھٹ بازی کرتے ہیں الگ الگ گھٹوں کے اندر ان کو بھڑکاتے ہیں بہلاتے ہیں فصلاتے ہیں میں پھر آج یہ کہنا چاہتی ہوں جیسے ہمارے منتری جی نے اوزن کہا تھا کہ آپ کے نیتریتوں میں ہم ال جی کے پاس چلنے کو تیار ہیں سارا کا سارا کریڈٹ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ اٹھئے اور ان بے بس لاچار بے روزگار دس ہزار بس مارشلز کے لیے آواز بلند کریے اور ان کو نوکری دینے کا کام کریے یہ کہتے ہیں کہ بس مارشلز کی کیوں آوشکتہ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بسوں کی سرکشہ کر لے گا ادھیک جی گھٹنا گھٹنے کے بعد پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن گھٹنا گھٹتے وقت اس کو روکنے کے لیے بس مارشلز کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنی دلی کی بہن بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے پرتی بد ہے اروند کیج ریوال جی اور ان کی سرکار اس لیے انہوں نے دس ہزار بس مارشلز کی ایک پہرست میں جو ہے بھرتی کی تھی تاکہ کسی بھی دلی کی بہن بیٹی کو بسوں میں یاترہ کرتے وقت آسہیز محسوس نہ ہو آسہم آجک تتوہ کا آج جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اروند کیج ریوال کرے تو کیا کرے جب کیندر کے اندر ہی بیٹھے ہیں آسہم آجک تتو اروند کیج ریوال اور ان کی سرکار کرے تو کیا کرے جب کیندر کے مادہم سے دلی کے ال جی کے روپ میں ہی بیٹھے ہیں مائلاؤں کے سممان کو پھیس پہنچانے والے وقت تو میں آج آپ کے مادہم سے ادیج جی یہ سندیشہ کیندر کی گونگی بہری سرکار کو اور ہمارے وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے ہی سرکاری بسوں میں یاترہ کرنے والی بہن بیٹیاں کمزور ہیں گریب طبقے سے آتی ہیں گریب پریواروں سے آتی ہیں لیکن ان کی بددعا آپ کو نیس تو نابوت کر دے گی ختم کر دے گی آپ کا دلی سے سوپڑا صاف بار بار کیا ہے اور اس بار بھی آپ کو زیرو پر لاکر کھڑا کر دے گی اس مہتپون وشے پر عدیق جی آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار جے ہند جے بھارت